تو پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کے لیے پہلے پچیس پلائٹیٹم فورن پر کھلاریوں کا آناؤسمنٹ کر دیا گیا جو کہ ڈرافٹ کے لیے اویلیبل ہوں گے پی ایسل سکس میں نمبر ون پر راشد خان کافی سارے ایسے پلیڈ ہیں جو کہ پہلی دفعہ ہو سکتا کھیلنے کا جن کو موقع ملے پی ایسل سکس میں نمبر ون پر راشد خان پہلے بھی کوٹا گلیڈیٹرز کا پی ایسل فائف میں یا پی ایسل فور میں حصہ تھے لیکن کھیل نہیں سکے تھے کیونکہ اپنی افغانستان کی طرف سے میچس کھیل رہے تھے نمبر دو پر اس کھیل پہلے بھی کھیل چکے ہیں پی ایسل دو مرتبہ لاہور کلندر سے اور کراچی کنگ سے لیکن دونوں دفعہ اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے انہوں نے بھی بیان بھی دیا تھا کہ اب ان کی تین سے چار سال کرکٹ باقی ہے اور یہ انڈیا میں جو ورلڈ کپ ٹی ٹونٹیوں کا اس کے لیے بھی آویلیبل ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں کوئی ٹیم پک کریں نمبر تین پر ڈیویڈ میلر ساؤت افریقہ کے کمال کے یہ ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن ہے نمبر چار پر موجیبور احمان موجیبور احمان وہ بولر ہیں اگر آپ کے پاس یہ موجیبور احمان جو ہے وہ ٹیم میں شامل اگر آپ کی ٹیم ایک سو بیس پر بھی آؤٹ ہو جاتی ہے تو ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ یہ ایک سو بیس کے اندر یہ اپوزیشن کو روک سکتی ہے نمبر پانچ پر احمل لیویس ویسٹن ڈیس کے اوپنن بیٹسمن نمبر چھے پر محمد نبی نمبر سات پر مونے موکل مونے موکل پاکستان آ چکے ہیں جب ورلڈ 11 آئی تھی پاکستان سے میچز کھیلنے کے لیے تین وہاں پر مونے موکل تھے اور پلینگ 11 میں بھی شامل تھے پھر ڈی جے بریوو بھی ہیں یہ شروع اڑانا پہلی دفعہ پی ایسل کھیلنے گا ان کو موقع ملے گا اور ٹی ٹونٹی کے اچھے بولر ہیں پھر مصطفی زو رحمان لاہور کلندر سے کھیل چکے ہیں پی ایسل کھیلنے کے لیے بھی تک پاکستان نہیں آئے ہو سکتا اس دفعہ کسی ٹیم کا حصہ بنے پھر سندی پلمیچہ نے جو کہ لاہور کلندر سے کھیل چکے ہیں کارلانڈ اور کرس جوڈن جو کہ پی ایسل فائف کی چیمپین ٹیم کراچی کنگز کا حصہ تھے پھر کارلس پیتھویٹ، کولین انگرم، الیکس ہیلز، رسیو انڈا دوسن انہوں نے پی ایسل فائف میں کھیلنا تھا اسلام آباد ڈنائٹر سے لیکن ان کی کوئی انجری ہوگی تھی جس ویسے یہ نہیں آسکے تھے پھر ان کی کوئی ریپلیسمنٹ لینی پڑی تھی اس کے بعد ڈیل سٹین، کرس لین، ٹوم بینٹن، عبران تاہر، رائل روسو اور موین آلی ابھی یہ صرف پچیس کھلاری ہیں جو کہ فارم پلیئرز دن کا اناؤسمنٹ کیا گیا اس کے بعد بھی ابھی ڈائمنڈ کیٹیگری، گولڈ کیٹیگری، کافی ساری کیٹیگریز جاتی ہیں وہاں پر بھی کافی سارے آپ کو فارم پلیئرز، بڑے فارم پلیئرز نظر آئیں گے لیکن ابھی فی الحال یہ پچیس کھلاریوں کو اناؤسمنٹ کر دیا گیا دس طریق کو تقریباً جو ہے وہ دس یا نو طریق کو زیادہ ترچانسیز ہے کہ دس طریق کو پی ایسل سکس کا ڈرافٹ ہوگا اس سے پہلے ہی کیونکہ پانچ دن ہی رہ گئے ہیں چار سے بانچ دن اور آپ کو بھی کل آج کل میں ہی جو وہ باقی گولڈ کٹیگری، ڈائمنڈ کٹیگری کی جو فارم پلیئرز لسٹ ہے وہ بھی آپ کو سامنے آ جائے گی اور میں بھی اس چینل پر آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی یہ پچیس کھلاری اناؤسمنٹ کر دی گئے ہیں کافی سارے بڑے پلیئرز جس کا آپ لوگ سوچ رہے تھے وہ نہیں ہیں کیونکہ کافی سارے دوہزار اکیس میں جو لوگوں کے سکویجلز ہیں انگلین کی ٹیم کے اسٹریلیا کی ٹیم کے بنگلہ دیش کافی ساری ٹیموں کے سکویجلز بہت ٹائٹ ہیں ساروں نے آپس میں میچز کھیلنے جس وقت کافی سارے پلیئرز آویلیبل بھی نہیں ہیں جیسن روئے کیرون پ اولاد وغیرہ اس وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے پی ایسل سکس میں کافی سارے بڑے پلیئرز نہ نظر آئے